خبر آرہی ہے راچی سے گیندری گرہمنٹری امی شاہ کی سیکیورٹی میں یعنی سرکشہ میں چھوک کی خبر ہے امی شاہ کی سرکشہ میں چھوک کی خبر آرہی ہے گیندری گرہمنٹری امی شاہ کی سرکشہ میں چھوک کا معاملہ ہے کارکیڈ میں گھسے دو بائک سوار امی شاہ کے سرکشہ میں چھوک کا معاملہ ہے پولیس نے دونوں کو حراست میں لیا کارکیڈ میں دو بائک سوار گھس گئے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی صندیف ہمارے ساتھ جڑ گئے صندیف بڑی خبر گیندری ہے گرہ منتری گرہ منتری کی سرکشہ میں چوک کا معاملہ ہے دو بائک سوار گز جاتے ہیں ان کی کارکین میں کیا ہے پوری بات یہ پورا معاملہ جو گری منتری ہیں جب ائرپورٹ پہنچے تھے اور ائرپورٹ سے وہ سیدھے برسا چونک پہنچے تھے برسا چونک میں بھگوان برسا منڈا کے جو پرتیمہ ہے وہاں مالے ارپن کر رہے تھے اسی درمیان دو جو کر سکتے ہیں جو نوزوان تھے وہ بائک سوار تھے اور ان دونوں بائک کو لیتے ہوئے جو کافیلہ تھا مجھسا کا اس کافیلے کے بیچ میں گز گئی حالانکہ تورنس ہی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ان دونوں کو دھرد بوچا ہے اور اپنی کسٹڑی میں لے لیا ہے حالانکہ یہ دیکھنا ہوگا اب ان کے ساتھ پولیسیاں کیا کاروائی آگے کی ہوتی ہے حالانکہ وہ دونوں ایک بیہار کے رنے والے ہیں اور ایک اتھانی دروہ کا ہی رنے والا ہے اور باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان جرور کچھ نسا کیے ہوئے تھا اور اس بیچ میں ان کو جانکاری نہیں تھی اور وہ اس کارکیٹ کے بیچ میں گز گئے تھے حالانکہ پولیس نے تتپرتہ دکھاتے ہوئے دونوں آرہوپیوں کو اپنے کسٹڑی میں لے لیا ہے اب دیکھنا ہوگا پولیس آگے کیا کاروائی ان لوگوں کے اوپر کرتے ہیں ضرور پولیس نے تتپرتہ دکھائی ہے لیکن کارکیٹ میں دو بائک سواروں کا گز جانا ہی اپنے آپ میں سرکشہ میں چوک مانے جا سکتی ہے چونکہ معاملہ دیش کے گرہ منتری کا ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سندیب آپ کا شکریہ خبر پر نظر بنا رکھیں